تو نمشکار اداب سسرکال دوستو سواگت ہے آپ سبھی کا کرکٹ لائن گرو چینل میں امید کرتا ہوں آپ سبھی انڈین پریمیر لیگ چل رہے مقابلوں کا لفت اٹھا رہے ہوں گے دوستو سنڈے کا دن یعنی کی ڈبل ہیڈر مقابلے جس کا دوسرا میٹ جو ہے وہ سنرائزز ہیدراباد اور پنجاب کنگز کے بیچ کھیلا جائے گا جہاں ایسا ریچ دونوں ہی اپنے مقابلے ہاری ہے تو وہی پنجاب کنگز نے شکھر دفن کی کپتانی میں اپنے پہلے دو مقابلے جیت لیے ہیں اب ایسے میں کیا پنجاب لگاتار تیسرا میٹ جیتے گی یا پھر سنرائزز ہیدراباد کا سور ادھے اس مقابلے سے ہوگا دوستو سبھی ڈیٹیلڈ انفارمیشن آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے اور ساتھی ساتھ ملیں گے ایپیل بونینزا کے تین سوال جن کے جواب دے کر آپ بھائیہ جیت سکتے ہیں تو بھائی لوگ پوچھے گئے سبھی سوالوں کے جواب آپ کو ایک ساتھ دینے ہیں اور بھائی امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی جوابوں کو ایڈٹ نہ کریں اور اگر آپ کا جواب صحیح ہوتا ہے تو آپ ہمیں انسٹرگرام پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو کی ہے cricketlineguru.official یہاں پہ آپ اپنے صحیح جواب کا سکرین شاٹ بھیج سکتے ہیں تو دوستو چلیے شروعات کرتے ہیں پچھ پورٹ کے ساتھ ہیدر آباد میں یہ مقابلہ کھیلا جائے گا ایک میچ اس سیزن کا یہاں پر کھیلا جا چکا ہے اور پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ٹیم نے اپنے نام کیا تھا یعنی کی راجستان رویلز نے وہ مقابلہ جیتا تھا بنایا تھے پہلے اننگز میں دو سو تین رن جس کے جواب میں سنرائز ہیدر آباد مہاتر ایک سو اکتیس رن بنانے میں ہو پائی تھی سکسیس فول بولرز کے پردرشن پر آتے ہیں تو دوستو تیرہ وکیٹ اس میچ میں چٹکائے گئے تھے آٹھ وکیٹ پیسرز نے لیے تھے تو وہیں سپینرز کی جھولی میں گرے تھے پانچ وکیٹ اب یہاں پہ یہ ہوتی ہے بات بھائی پچھ رپورٹ کی اب آگے بڑھتے ہیں اور دونوں ٹیمز کے ابھی تک کے سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں یعنی کی ہیڈ تو ہیڈ کمپیریزن بیس مقابلے ہیڈراباد اور پنجاب کے بیچ کھیلے گئے ہیں جہاں تیرہ مقابلوں میں ہیڈراباد کی جیت ہوئی ہے تو وہیں سات میچز میں پنجاب کنگز نے جیت درج کری ہے لاس پانچ مقابلوں کی بات کرے تو یہاں پر پنجاب کنگز کا پلٹرہ بھاری ہے تین میچز پنجاب نے جیتے ہیں تو وہیں دو مقابلے ہیڈراباد کے نام رہے ہیں اب اسی کے ساتھ دوستو آئی پیل بونینزا کا ہمارا پہلا سوال آپ کے لیے اس مقابلے میں وہ کون سا گنباز ہوگا جس کے سب سے زیادہ وکیٹ ہوں گے یہ ہے آئی پیل بونینزا کا پہلا سوال آپ اپنے جواب آگے آنے والے دو سوالوں کے بعد دے سکتے ہیں جہاں تک بات ہے دونوں ٹیمز کی تو سنرازز ہیڈراباد کی اور سے ہمیں کھیلتے نظر آ سکتے ہیں دوستو بولنگ اٹیک جو ہے نیچے کے پانچ کلالی جو نظر آتے ہیں وہ کافی سوٹڈ ہیں سپنرز کے لحاظ سے دیکھا جائے تو آدل راشد واشنگٹن سندر عبدال سمجھ جیسے گنباز بھی موجود ہیں لیکن وہیں آن فیلڈ ٹیم کولیپس کرتی نظر آ رہی ہے فضل اکھ فروکی کے نام دو میچز میں تین وکیٹ لگے ہیں وہیں عمران ملک نے دو میچز میں دو وکیٹ تو وہیں آدل راشد کے ہاں دو میچز میں دو وکیٹ لگے ہیں یہ ہیں وہ تین ابھی تک سکسسفل گنباز یہاں پہ اگر ہم بیٹرز کی بات کر رہے تو دوستو پلینگ الیونٹو نظر ڈالتے ہوئے جہاں پہ مہینگ اگروال راہل ترپارٹھی ایڈن مارکرم اور ہیری بروٹس جیسے والے باز موجود ہیں ٹیم کو سروائیو کرنے میں بھئیہ بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عبدال سمجھ نے دو میچز میں ففٹی تھری رنز بنائے ہیں وہیں راہل ترپارٹھی نے پشلے مقابلے آنی کی لخنوں کے خلاف پہتے سرنگی پاری کھیلی تھی بھائی لوگ اب اس لڑکڑاتی ہوئی ٹیم کا سوری ادھے کیا ہو سکتا ہے یہ کہنا تھوڑا ابھی مشکل نظر آ رہا ہے چلیے ہم بڑھتے ہیں پنجاب کی اور اور نظر ڈالتے ہیں شکردہون ان کمپنی بر دھون کے ساتھ ساتھ پرب سمرن سنگھ ایسے بلے باز ہیں جو کی بھئیہ اس سیزن میں اُبھرتے نظر آئے ہیں انہوں نے دو مقابلوں میں 180 کے سٹرائک ریٹ سے 83 رنز بنائے ہیں وہیں شکردہون نے بھائی 148 کے سٹرائک ریٹ سے 126 رن بنائے ہیں دو میچز میں اب انہیں اچھا سپورٹ مل سکتا ہے بنوکا راجہ پکسا کی اور سے دوستو جنہوں نے کولکاتا کے خلاف 156 کے سٹرائک ریٹ سے 50 رن ٹھوکے تھے تو ٹاپ آرڈر تو سوٹڈ ہے وہیں جتے شرما شاروکان سیم کرن سکندر رزا ایسے بلے باز ہو سکتے ہیں جو کی ہیدر آباد پر پکڑ بنانے میں اہم یوگدان دیں گے بولرز کی طرف اگر ہم نظر ڈالیں تو دے ہے نتان ایلیس، ہرپیت برار راحل چہر اور عرش دیپ سنگھ تو اوورال اگر ہم دیکھیں تو پنجاب کی ٹیم میں کافی سوٹڈ پلیئر دکھائی دیتے ہیں عرش دیپ سنگھ نے ایک مقابلہ کھیلا تھا اور پانچ وکیٹ چٹکائے تھے وہیں نتان ایلیس نے راجستان کے خلاف چار وکیٹ لیے تھے اور راحل چہر نے ایک وکیٹ اپنے خاتے میں جوڑا ہے تو بولنگ اٹیک کافی سوٹڈ ہے وہیں بیٹنگ لائن اپ کے لیہاں سے دیکھیں تو ٹاپ آرڈر ہے ٹاپ آرڈر ہے ٹاپ آرڈر ہے بڈ ایسے بللے باز گیم کو بنا کر چل سکتے ہیں یہ ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے اب ایسے میں دوستو IPL مونینزا کا جو سوال ہے وہ آپ کے لیے یہ کہ بھائی پنجاب کنگز کی اور سے وہ کون سا بللے باز ہوگا جو سب سے زیادہ رن بنائے گا یہ ہے IPL مونینزا کا دوسرا سوال اسی کے ساتھ دوستو اب آ جاتے ہیں کنکلوشن کی اور پچھ رپورٹ ہیڈ تو ایڈ کمپیرشن دونوں ٹیمز کی کرنٹ کنڈیشن کو دھیان میں رکھتے ہوئے دوستو ایک چیز تو صاف ہے کہ یہ آن پیپر ہیں پنجاب کنگز کا صاف صاف بول والا نظر آتا ہے لیکن آپ کے لحاظ سے دوستو وہ کون سی ٹیم ہوگی جو یہ مقابلہ جیتے گی یہ ہے آپ کا IPL مونینزا کا تیسرا سوال تو اسی کے ساتھ دوستو یہ اس ویڈیو پر لگاتے ہیں لگا لیکن کرکٹ کی تمام اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی اور اگر آپ بھی ہیں کرکٹ کے دیوانے تو دوستو ابھی فٹا فٹ سے کرکٹ لائن گروہ چینل کو سبسکرائب کریں اور فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پہ جہاں آپ کو ریسنٹ اپ ڈیٹس جلد سے جلد ملتی ہے